لہور میں قربانی کے جان پر پہنچنے لگے ہیں خریداروں کا جوش و خروش بھی بڑھنے لگا ہے مگر آرزی مویشی منٹیاں تا حال فال نہیں ہو سکی بیوپاری اور خریدار سہولتیں نہ ہونے سے خار ہونے لگے ہیں عمران اکبر کی ریپورٹ دیکھئے بڑی عید کی آمد آمد دو ہفتوں سے بھی کم وقت رہ گیا شہر میں ہر سال عید الازہ سے اٹھارہ سے بیس دن قبل آرزی مویشی منیاں سجایا کرتی تھی مگر روح سال ابھی تک سرکاری سطح پر منڈیوں کا قیام نہ ہو سکا نہ بجلی نہ پانی نہ ہی شامیانے بیوپاری کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور منڈیوں کے قیام کے لیے محکمہ بلدیا سے دو عرب روپے کا بجٹ مانگا گیا جس پر انکار ہوا اب بیوپاریوں سے فی جانور ٹیکس وصولی سے منڈیوں کے انتظامات چلائے جائیں گے انتظامیاں نو پروفٹ نو لاز پر منڈیوں کا قیام کر رہی ہے سیکرٹی بلدیا ڈاکٹر ارشاد احمد کہتے ہیں دس آرزی مویشی منڈیاں 18 جون تک آپریشنل ہوں گی مہنگائی کے ہر سوڈے رے مویشی منڈیاں تو سج گئیں لیکن خریدار انتہائی کام سنت ابراہیمی کی ادائیگی کی خواہش رکنے والے شہری پریشان ہیں مبین حیدر کی ریپورٹ دیکھئے عیدو لازہ کی آمد آمد شہر میں مویشی منڈیاں سجی ہیں گائے بکرے اونٹ ایک سے بڑھ کر ایک جانور بھی ہیں لیکن خریدار انتہائی کم ہیں مہنگائی کی وجہ سے جہاں ہر چیز عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے وہیں قربانی کے جانور خریدنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں تین گناہ اضافہ ہوا ہے مویشی منڈیاں میں جانوروں کی قیمتیں سن کر بڑے تو پریشان ہوئے ساتھ ہی بچے بھی افسردہ نظر آئے دوسری جانب یوپاری بھی کم پریشان نہیں کہتے ہیں جانور مہنگا خریدتے ہیں تو پھر اسی حساب سے مانگ کرتے ہیں دوسری جانب گزشتہ دو روز کی بارش کے بعد شاہ پور کانجرہ منڈی کا برا حال ہو گیا کہیں بارش کا پانی کھڑا ہو گیا تو کہیں کیچڑ ہی کیچڑ بیوپاریوں کے ساتھ وہاں آنے والے شہریوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے لاہور نیوز نے مویشی منڈی میں بیوپاریوں کی پریشانی کا معاملہ اٹھایا تو انتظامیں بھی حرکت میں آئی اور نکاسی آپ کا عمل شروع کر دیا کیمرہ میں نومان اجاز کے ساتھ مبین حیدر لاہور نیوز آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گندم اور آٹھے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ اوپن مارکٹ میں گندم ساڑھے چار ہزار روپے فی من ہو گئی بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت دو سو چونتیس روپے بڑھ گئی ہے عوام کو مہنگائی سے نجات نہ مل سکی گندم اور آٹھے کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ اوپن مارکٹ میں گندم ساڑھے چار ہزار روپے فی من ہو گئی بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت دو سو چونتیس روپے بڑھ گئی بیس کلو آٹھے کا تھیلہ چھبیس سو پچاس روپے تک فروخت ہونے لگا بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی سرکاری قیمت دو ہزار چار سو سولہ روپے مقرر ہے چیئرمن فلور ملز اسوسییشن آسیم رزا کا کہنا ہے آٹھے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سیکٹری خوراک پنجاب کی ناکس پالیسیاں ہیں گندم کی آزادانہ نکلو حرکت پر ناجائز پابندی بھی بڑا سبب ہے لاہور میں بیس کلو آٹھے کے تھیلے کی قیمت صرف ایک ہفتے میں بڑی ہے چیئرمن فلور ملز اسوسییشن پنجاب افتخار منٹو کا کہنا ہے کہ مہکمہ خوراک کے افسران لاہور ہائی کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں دن رات ناکے لگا کر گندم سے بھری گاڑیاں پکڑی جا رہی ہیں کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر لاہور نیوز مہنگائی کے وارچاری سبزی اور پھل بدستور مہنگائی کی لپیٹ میں ہیں برالر گوشت چھ سو روپے فی کلو کی سطح سے نیچے نہیں آیا عوام بڑتی مہنگائی سے پریشان ہیں کہتے ہیں اب تو کوئی بھی چیز سسی نہیں رہی عبدالقادر کی ریپورٹ دیکھئے مہنگائی مہنگائی ہر طرف یہی دوہائی سبزیان پھل اور برادر گوشت پہن سے باہر سرکاری ریٹ لسٹ میں پانچ سبزیوں کے دام بڑھا دیئے گئے آپن مارکٹ میں ڈیمارٹر سٹارٹ پالک پچاس پھول گوبی ایک سو تیس روپے فی کلو ہیں شلچم اکسو ستر اور گاجر شائنہ اکسو تیس روپے فی کلو فروگ دھو رہی ہیں سرکاری نرخ نامی میں دو پھل مسید مہنگی عادو بخارہ دس روپے اضافہ کے ساتھ دو سو پینس سٹر روپے فی کلو مقرر مارکٹ میں عادو بخارہ تین سو تیس روپے فی کلو مر رہا ہے پپیتہ دس روپے مہنگا سرکاری قیمت دو سو پینسل روپے فیگروں مگر مارکٹ میں پپیدہ تین سو چارس روپے کلو دستیاب عوام کہتے ہیں مہنگائی برداشت سے باہر ہو چکی ہیں گوشت سبزیاں اور پھل وہ تخریت میں نہیں رہے گھروں میں ڈاکے ٹالنے والا تین رکنی خواتین ڈکیت گینگ گرفتار کر لیا گیا گروہ کی خواتین لوٹ مار کے بعد ممبر پنچاب بار کانسل مونیر بھٹی کے گھریلو ملازم کو قتل کیا تھا مدسر حسین کی ریپورٹ دیکھئے پوش علاقے ڈیفنس میں خاتین ڈکیت گینگ کی تین خاتین نے گھریلو ملازم کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد گھر کا صفایہ کیا اور فرار ہو گئی سی آئی اے کینڈ پولیس نے کارروائی عمل ملاتے ہوئے ملزمہ بسمہ زوہن امبرین اور قویتہ کو گرفتار کر لیا ڈی ایس پی سی آئی اے لاہور کینڈ فیصل شریف نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ خاتین ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئی تھی تیرہ تاریخ کو ایک ڈکیتی مرڈر کی واردات ہوئی تھی جس میں ان کے خانسامہ کو مرڈر کر دیا گیا رشید نامی جو تقریباً 62 سالہ بزور تھا ملزمہ بسمہ وادیگر نے جرم کا اعتراف کیا پولیس کے مطابق خاتین ڈکیت گینگ سے ترائی زیورات گھڑیاں اور اسلحہ برامت کیا گیا ہے کیمروین محمد بلال کے ساتھ مدصر حسین لاہور نیوز لڈی اے دفتر میں ہنگامہ آرائی اور سٹیٹ آفیسر پر تشدد کا معاملہ لڑائی چھکڑا کرنے پر ایف آئی آر بھی درج ہو گئی لڈی اے نے دفتر میں غیر متعلق افراد کے داخلے پر پبندی آیت کر دی ہے لڈی اے دفتر جوہر ٹاؤن میں ہنگامہ آرائی اور عملے پر تشدد کا معاملہ سٹیٹ آفیسر لڈی اے شفاقت علی کی مدیت میں مقدمہ درج مقدمہ میں مزر اقبال نول اور دس ناملوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق ملزمان نے سرکاری قیمتی ریکارڈ سے کاغذ پھاڑے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں دی دوسری جانب لڈی اے دفاتر میں غیر متعلق افراد کے داخلے پر پبندی لگا دی گئی ڈیریکٹر ایڈمن لڈی اے نے زابطہ اخلاق کا مراسلہ جاری کر دیا مراسلے کے مطابق پبلک ڈیلنگ کے لیے آنے والے افراد ون وینڈو سیل پر رابطہ کریں گے اگر کسی شہری کو متعلقہ ڈیریکٹر ریٹ پر وزٹ کرنا ہوگا تو ڈیریکٹر ون وینڈو سیل خصوصی پاس جاری کرے گا کمیشنر لاہور ڈی جی الڈی اے محمد علی رندھاوہ نے گزشتہ روز کے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے قانونی کاروائی کا حکم دیا تھا خدمت گروپ ہار روڈ کی جانب سے تین روزہ بلیڈ کیمپ کا احتمام ہار روڈ کے تاجروں اور طلبہ کی کثیر تعداد نے خون کے اتیاد کیے تین روز میں ایک ہزار ساٹھ تھا خون کی بوتلیں اکٹھی کی گئیں محمد یاسین رپورٹ کر رہے ہیں خدمت گروپ کی جانب سے انسانیت کی خدمت کا سلسلہ جاری تین روز تک ہار روڈ پر بلیڈ کیمپ لگایا گیا جہاں پہلے روز تین سو اٹھارہ دوسرے روز تین سو چونسٹھ اور تیسرے روز تین سو چھتر خون کی بوتلیں اکٹھی کی گئیں خون کے اتیاد اکٹھا کرنے میں ہار روڈ کے تاجروں کا کردار اہم رہا ہار روڈ کے صدر بابر محمود کہتے ہیں ہر سال بلیڈ کیمپ میں ایک ہزار سے زائد خون کی بوتلوں کے اتیاد اکٹھے کر کے سندس فاؤنڈیشن کو دیتے ہیں خون کے اتیاد ملنے سے عید الہزہ پر تھیلسیمیا کے مریض آرام سے عید گزار سکیں گے میں سب سے پہلے جن لوگوں نے بلیڈ دیا ہم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اس کے ساتھ تاجرانے ہار روڈ کو ہم سلام بھی پیج کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی دا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں خدم گروپ کی پوری ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے اور جو یہاں پہ موجود نہیں ہے انہوں نے تین دن نہ کوئی کاروبر کیا ہے نہ کوئی دوب دیکھیا ہے نہ کوئی روشنی دیکھیا ہے صرف انہوں نے کوشش کیا بلیڈ کٹھا کر کے دیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ایک ہزار بوتلوں کا ٹارگر تھا وہ اللہ تعالی نے میں سرک رکھیا خون کا عطیہ کرنا نیکی تو ہے ہی دوسروں کی زندگیاں بچانے میں بھی بڑی مدد ملتی ہے ہر شہری خون کا عطیہ کرے تو مزید مریضوں کی زندگیاں بچائے جا سکتی ہیں کیمرمین فخر عباس کے ساتھ محمد یاسین لاہور نیوز ویلکم بیک بریک کے بعد آپ کو بتائیں محکمہ سوشل ویلفئر کے صحت سفر پروگرام کا افتتا کر دیا گیا صوبے بھر میں محکمہ سوشل ویلفئر کے ذریع انتظام چلنے والے اداروں میں مقیم رہائشوں کے لیے مفت غزائی اگاہی کیمپ کا آغاز کر دیا گیا ہے فہد امین کی ریپورٹ دیکھئے محکمہ سوشل ویلفئر اور بیت المال کی جانب سے صحت سفر پروگرام کا آغاز تی جی سوشل ویلفئر مدسر ریاض ملک نے پروگرام کا افتتا کیا پنجابر میں محکمہ سوشل ویلفئر کے اداروں میں رہائشی افراد کے لیے غزائی اگاہی کیمپ لگائے جائیں گے کیمپ میں بوڈی میس انڈیکس ویٹ ہائٹ شوگر اور یوریک ایسٹ سمیت دیگر ٹیسٹ کیے جائیں گے ڈی جی سوشل ویلفئر مدسر ریاض ملک کا کہنا تھا کہ اچھی غزائیے سے برپور خوراک کا استعمال ہی بہترین صحت کا زامن ہے اچھی صحت کے لیے ہمیں اپنی خانے کی عادات میں تبدیلی لانا ہوگی اورفن ایجیز ہیں یتیم خانے وہاں جو ہمارے افراد موجود ہیں بچے موجود ہیں سٹنڈنگ کا بڑا ایشو ہے یہاں پر غزائی ضروریات بوری نہیں ہوتی ہیں وہ جانچنے کے لیے سیسمنٹ کے لیے ہم ایک نیوٹریشن پروفائلنگ ان کی کر رہے ہیں اور صحت کی پروفائل اکٹھا کر رہے ہیں ڈی جی سوشل ویلفر کا کہنا تھا کہ اس پروگرام کے ذریعے داروں میں رہاشی معذور افراد خواتین بچوں اور بزرگ افراد کو ان کی صحت کے مطابق خوراک کھانے کے حوالے سے اگاہی دی جائے گی پنجاب یونیورسٹی کالیج آف فارمیسی کا احسن اقدام ایسٹرن میڈیسن شروع کرنے کا فیصلہ کے لیے کیا ہے تمام کیمپسز میں فارمیسی کا شعبہ قائم کرنے کی تجویزی کئی ہے رپورٹ کر رہے ہیں آتف پرویس پنجاب یونیورسٹی کالیج آف فارمیسی میں توسی کا پلان نئے تائنات ہونے والے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر آتف نے اہدے کا چارج سنبھالتے ہی نئے ڈگری پروگرام کا بھی لان کر دیا ڈاکٹر آتف کہتے ہیں پنجاب یونیورسٹی کا فارمیسی ڈپارٹمنٹ سب سے پرانا ہے فوری طور پر ایسٹرن میڈیسن کا شعبہ قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی کے تمام کیمپسز میں فارمیسی ڈپارٹمنٹ قائم کریں گے پاکستان سے بچے پریفر کرتے ہیں کہ وہ پنجاب یونیورسٹی کالیج آف فارمیسی میں داخلہ لیں ہمارے پاس کیونکہ ایک لیمیٹڈ کپیسٹی ہے ان بچوں کو انٹرٹین کرنے کی ان کو کٹر کرنے کے لیے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی ضروری ہے آج کے دور میں کہ ہم اپنی اس کپیسٹی کو بڑھائیں ہم پنجاب یونیورسٹی کے مختلف شہروں میں کیمپسز موجود ہیں تو ہمارا یہ ارادہ ہے کہ آنے والے وقت میں ہم ان تمام کیمپسز میں دپارمنٹ فارمیسی کو اسٹیبلش کریں گے ڈاکٹر آتیف کا مزید کہنا تھا کہ فارمیسی کالیج میں مختلف سیٹیفکیٹس اور شورٹ کورسز دوسری شفٹ میں شروع کر رہے ہیں کیمرمین محمد شہباز کے ساتھ آتیف پرویز لاہور نیوز پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج سہرہ زدگی اور کہت سے بچاؤ کا عالم دن منائش آ رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد خوشک سالی کہت کے سرات میں کمی اور سہرہ زدگی کے عمل کی روک تھام سے متعلق آگاہی اور شعور بیدار کرنا ہے رخت لگاؤ زمین کو سہرہ زدگی سے بچاؤ سہرہ زدگی ایک ایسا عمل ہے جو زمین کو آہستہ آہستہ خوشک اور بنجر بنا دیتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ زمین مکمل طور پر سہرہ میں تبدیل ہو جاتی ہے خوشک سالی جنگلات کو بڑے پیمانے پر کٹنا اور زرات میں ناکس کیمیائی عدویات کا استعمال زمین کی ذرخیزی کو ختم کر کے اسے بنجر بنا دیتا ہے برعاظم افریقہ اس وقت سب سے زیادہ سہرہ زدگی سے متاثر ہے اقوام متحدہ کے مطاوق دنیا میں اس وقت 25 کروڑ افراد سہرہ زدگی کے نقصانات سے براہ راست متاثر ہو رہے ہیں جبکہ ایک سو ممالک اور ایک عرب افراد سہرہ زدگی کے خطرات سے دوچار ہیں اقوام متحدہ کے عالم ادارہ برعہ خوراک اور زرات کے مطابق دنیا بھر میں ہر ایک منٹ میں 23 اکڑ زمین سہرہ زدگی کا شکار ہو کر بنجر ہو رہی ہے عالم اداروں کی ریپورس بتاتی ہیں کہ دنیا کی مختلف خطوں میں جاری خانہ جنگیاں بھی زمین کو بنجر کرنے کی ایک بڑی وجہ ہے جو کسی علاقے کو پہلے کہت زدہ بناتی ہیں پھر زرات کو نقصان پہنچاتی ہیں اور بلاخر وہ زمین سہرہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں سے بھی پانی کے زخائر میں تیزی سے ہوتی کمی زمین کو خوشک کر رہی ہے ماہرین کے مطابق زمین پر زیادہ سے زیادہ درختوں گاہ کر ہی سہرہ زدگی سے بچاؤں ممکن ہے سابق وفا کی وزیر حماد اثر بھی انٹی کرپشن کے ریٹار پر آگے حماد اثر پر سٹیل میلز کی تعمیر میں کمرشل آئیزیشن فیسوں کی مد میں سرکاری خزانے کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچانے کا منکشاف ہوا ہے انٹی کرپشن حکام نے شیخو پورا میں حماد اثر کے خلاف مقدمہ درش کر کے گرفتاری کے لیے کارروائی شروع کر دی ہے ایف آئی آر کے مطن کے مطابق بیلٹنگ پلان اور نقشے کی منظوری کے بغیر ایف کو سٹیل میلز کی غیر قانونی تعمیر کی گئی حماد حضر اور مینسپل کمیٹی فروز والا کے بیلٹنگ انسپیکٹر حاجی محمد اقبال ایف آئی آر میں نامزت ہیں ایف کو کی غیر قانونی تعمیرات میں ملوث ڈسٹرٹ کانسل شیخو پورا اور مینسپل لا کمیٹی فروز والا کے دیگر ذمہ داروں کا تائین دورانے تفتیش کیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بد انبانی کا معاملہ سابق وزیر وزیرالہ پرویز الہی کی درخواست زمانت پر انٹی کرپشن عدالت میں سمات سترہ جون تک ملتوی کر دی گئی سینئر سپیشل جج انٹی کرپشن خالد محمود بھٹی نے کیس واپس جج علی رضا ایوان کی عدالت میں بھیجوا دیا ہے نمار نور کی ریپورٹ دیکھے سابق وزیرالہ پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بد انبانی کا معاملہ سینئر سپیشل جج انٹی کرپشن خالد محمود بھٹی نے کیس کی سمات کی ایڈیشنل ڈیچی انٹی کرپشن وقاس حسن عدالت کے طلب کرنے پر پیش ہوئے پرویز الہی کیس کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ سی آئی اے کا ریکارڈ ہے کیا جو آپ پیش نہیں کر رہے آپ نے تماشا لگایا ہوا ہے آپ کے روائے کی وجہ سے جج علی رضا ایوان نے کیس کل میری عدالت کو ٹرانسفر کیا تھا آپ نے کل ریکارڈ بھی پیش نہیں کیا اور جج کے ساتھ بھی آپ کا رویہ مناسب نہ تھا سپیشل پروزیکیوٹر عبدالس سمت نے ریکارڈ پیش کرنے میں تاخیر پر معذرت کی عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نوکری کی فکر کرو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار نہ بنو تفتیشی آفیسر کو حکومت کے کھیل سے ازاد ہو کر کام کرنا چاہیے عدالت کو کمزور نہ سمجھا جائے اتنی بے اختیار نہیں ہے کہ آپ سے ریکارڈ نہ لے سکے پرویس الہی کے وکیل کا کہنا تھا کہ پروزیکیوشن عدالت پر دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے عدالت کا مزاق بنایا ہوا ہے ہمارے لئے عدالتیں قابل احترام ہیں اور ابھی آپ کو بتائیں معنی سلاحی کے اہلیہ بھائی اور بھابی کے خلاف منی لانٹرنگ کا مقدمہ بینکنگ کوچ نے ملزموں کے بوری زمانت میں 21 جون تک توصیح کر دی بینکنگ کوٹ کے جج اسلم گونڈل نے زمانت کی درخواستوں پر سمات کی تحریم الہی راست خلاحی اور ان کی اہلیہ زارہ الہی سمیت چار افراد نے زمانت کے لیے عدالت سے رجوع کیا سمات کے دوران تفتیشی آفیسر پیش نہیں ہو سکے درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر انتقامی کاروائی کے لیے منی لانٹرنگ کا مقدمہ درج کیا گیا ہے لاہور ہائی کوٹ کا نو مئی کے واقعات میں ملفز ملزمان کی شناخت پریٹ کا عمل 48 گھنٹے میں مکمل کرنے کا حکم عدالتی فیصلے کی نکل پنجاب بھر کے تمام سیشن اور سپیشل ججز کو بھیجوانے کی ہدایت کر دی گئی ہے جسٹس تارک سلیم شیخ نے قرار دیا کہ شناخت پریٹ میں تاخیر بنیادی حقوق اور فیر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے لاہور ہائی کوٹ میں سانحہ نو مئی میں ملوث ملزمان کی شناخت پریٹ کا معاملہ جسٹس تارک سلیم شیخ نے شہری محمد رمضان کی درخواست پر تیرہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ نو مئی کو سرکاری و نیجی املاک نقصان پہنچایا گیا حالات پر قابو پانے کے لیے ڈیپٹی کمیشنر نے شہریوں کی نظربندی کے حکمات جاری کیے نظربندی کے حکمات موتل ہونے پر ان افراد کو مقدمات میں نامزد کر کے گرفتاریاں کی گئیں گرفتاری کے بعد ملزمان کو شناخت پریٹ کے لیے عدالت پیش کیا گیا ملزمان کی شناخت پریٹ کے عمل میں تاخیر کی گئی جس سے شہریوں کی ازادی پر قدغن لگائے گئی تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ درخواست گزار 25 مئی سے شناخت پریٹ کے لیے جیل میں ہے شناخت پریٹ کا موجودہ عمل بہت ناکارا ہے شناخت پریٹ کے عمل میں تاخیر سارے پروسس کو مشکوک بناتی ہے عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ بین الاقوامی انسانی حقوقی تنظیم نے بھی ٹرائل سے پہلے گرفتاری پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے بے گناہ شخص کے لیے ٹرائل سے پہلے گرفتاری کسی ٹراما یا تزہیق سے کم نہیں ہے آئینی عدالتوں کو انتظامیہ کے اقدامات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے عدالت نے ملزمان کی شناخت پریٹ کا عمل 48 گھنٹے میں مکمل کرنے کا حکم دیا عدالتی فیصلے کی نکل تمام سیشن سپیشل ججیز اور آئی جی پنجاب کو بھی بجوانے کی ہدایت کر دی گئی ہے تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین آشد سمیت بارہ ملزمان کی درخواست زمانت خارج پولیس نے نو مئے کو یاسمین آشد کے زیر استعمال موبائل فان اور گاڑی برامت کر لی تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا کیس انصداد دہشت گردی عدالت کے جج اجاز احمد بٹر نے سمات کی سرکاری وکیل نے دلائل دیئے عدالت نے دلائل سننے کے بعد ڈاکٹر یاسمین راشد، عرباز طاہر، غلام عباس زاہد، علی حمزہ سمیت بارہ ملزمان کی درخواست زمانت خارج کر دی عدالت نے دیگر باعث شریک ملزمان کی درخواست زمانت منظور کر لی عدالت نے قرار دیا کہ باعث ملزمان میں زیادہ تر نبالغ ہیں چار ملزمان کے حق میں بیل اف رپورٹ بھی موجود تھی ڈاکٹر یاسمین راشد سمیت چونتیس ملزمان نے بعد از گرفتاری درخواست زمانت دائر کی تھی نو مئی کو توڑ پھوڑ جلاو گھراو کے کیس میں پولیس نے یاسمین راشد کے زیرے استعمال موبائل فون اور گاڑی برامت کر لی پولیس زرائع کے مطابق برامت کیا گیا موبائل فون فرانزک کے لیے بھیجوا دیا گیا لاہور پولیس کی تفتیشی ٹیم نے ڈاکٹر یاسمین راشد سے جیل میں تفتیش بھی کی پولیس زرائع کا کہنا ہے کہ دورانے تفتیش یاسمین راشد نے بتایا کہ وہ اکٹھے ہو کر احتجاج کیلئے گئے توڑ پھوڑ اور جلاو گھراو کرنا حدف نہیں تھا دوسری جانب انصداد دہشتگردی عدالت کی ایڈمن جج ابرگل خان نے جناہ ہاؤس حملے کے ایک اور مقدمے میں خواتین کے جسمانی ریمانٹ کی صدا مسترد کرتے ہوئے آٹھ خواتین کو جوڈیشنل ریمانٹ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا لاہور ہائی کوچ نے تاریخی امارتوں کی والڈ سیٹی اتھارٹی کو حوالی عدالتی فیصلے سے مشروع کرنے کے حکم میں توسیع کر دی ہے عدالت نے چیف سیکرٹری کا جمع کروایا کے جواب مسترد کر دیا لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس چاہدری راہیر کامران شیخ نے عرفان علی کی درخواست پر سمات کی درخواست گزار کی طرف سے عرفان تارڑ ایڈوکیٹ پیش ہوئے درخواست میں نگران وزیرعالہ سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ اثار قدیمہ کا انتظامی کنٹرول آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ پنجاب کے پاس ہے نگران وزیرعالہ کو انتظامی فیصلے کرنے کا اختیار نہیں ہے وکیل نے نکتہ اٹھایا کہ نگران وزیرعالہ نے شاہی کلہ شالیمار باغ مکبرہ جانگیر وارڈ سٹی اثارٹی کو دے دنے کا فیصلہ کیا ہے آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کے اساسے وارڈ سٹی اثارٹی کے حوالے کرنا غیر قانونی ہے عدالت نگران وزیرعالہ کے اساسے وارڈ سٹی اثارٹی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار دے جسٹس رہیل کامران شیخ نے قرار دیا کہ اس نکتے پر معونت کریں گے کہ نگران وزیرعالہ ایسے اہم فیصلے کر سکتا ہے عدالت نے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو آئندہ سماعت پر پیش ہونے کا حکم دیا عدالت نے ہدایات کی کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نگران وزیرعالہ کے اختیارات پر معونت کریں